الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی مرلہ نبی بعد الحمدللہ علی مرلہ نعمی الزاخرت والباطنت قدیماً وحدیثاً والصلاة والسلام علی مرلہ نبی ورسولی محمد وآلہ وصحبه الذین سعروا فی نصر دینه سیراً حسیساً وعلا اطباعهم اللذین ورسو علمهم العلماء ورسط الانبیاء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيُّنْ حَمِيدَ سیانے کئندے نے جڑی ہووے خواب بیڑھی ہندی اوس دیئے تابیر چنگی تے کئی پھل کھان بے چہن کوڑے پار ہندیوں نہ دیئے تاثیر چنگی تے بندیاں بچوں کئی بندے ہیں نجدے وچوں گندے تیو تو تصویر چنگی او چنگائیوں سنو جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی مختصر حمد و صلاة تباد عظیم خطیب عظیم مبلغ توہرڈ علاقی دی آن و شان محترم مولانا حافظ محمد عارف شاکر رحمت اللہ علیہ اللہ انہ دے درجات بلند فرمائے اور مولا کریم انہ نو کروٹ کروٹ جلدیاں بہارا نصیب فرمائے اور انہ دے براسانن خصوصا انہ دے بھائی محترم بھائی عاشق صاحب و دیگر انہ دے اہل اللہ تعالی سب نو سبر جمیلتا فرمائے اور دیگر جتنے بھی مومن مواحد دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے جو آیت مبارکہ میں اس وقت پسان دوستان دے سامنے اقتلاوت کیتی ہے اس آیت اندر اللہ تعالی نے آپ نے ایک بندے دا ذکر فرمایا ہے اور وہ بندی دی عظمت ہے کہ وہ بندہ نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں پیغمبر بھی نہیں لیکن اللہ نو ایڈہ پیارا لگ دائے کہ اللہ نے عد نام دی ایک صورت قرآن پاک وچ نازل فرما دیتی ہے صرف صورتی نازل نہیں فرمائی بلکہ اپنی اس برگزیدہ اور چنیدہ بندے دی زبان جو نکن والے جملیاں اللہ نے قرآن بنا کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل بھی فرما دیتا ہے میری مراد سیدنا حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ اس بات اندر بڑا اختلاف ہے کہ وہ اللہ دے نبی سن لیکن تمام علماء کرام اور عائماء کرام محدثین و مفسرین دے تمام اقوال جمع کرن تو بعد جو راجے مسئلہ سمجھ اندر آنڈا ہے اے ہے یہ کہ حضرت لقمان اللہ دے نبی نہیں سن بلکہ اللہ دے ایک بڑے پیارے بندے سن انا دا نام حضرت لقمان بن انقا بن سدون سی مصر دے رین والے سن رنگ کالا سی حبشی سن غلام سن اور جڑا قدسی او چھوٹا قدس پسک قد اور ایک روایت دے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام دے پانجے لگ دے سن تفسیر پیزاوی والے نے لکھیا ہے کہ حضرت لقمان نے اتنی لمبی عمر پائی کہ حضرت داوود علیہ السلام دا زمانہ بھی پایا اور پھر اللہ تعالی نے حضرت لقمان حکمت و دانائی اور اپنے فضل نل اے مرتبہ اتا فرمایا کہ او بنی اسرائیل دے جج بنے جسٹس بنے بنی اسرائیل دے قاضی بنے اور اونا دی زبان چو نکنوانیاں حکمت پریاں گلہ جڑیاں اونا نے اپنے بیٹے نل کی تیا اپنے بیٹے نو کول بٹھا کے اونا نصیتہ کی تیا اپنے بیٹے نو کول بٹھا کے انہوں سبق دیتے جمیہ سی اپنے پتر نو کول با آنے باہر بھوا کھڑ کے دے پتر نو کھڑ 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 کول با آنے پھر میرا پچھے دے نو کئی پتر میک ہوں نہیں کرے آبا اور پھر باہر جانا ہے ہاں بیٹا ابو انکر میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں جویں اسی اپنے پتریاں انہوں دے رہے ہیں جو نہیں بھی جے کوڑ بلا کے کوئی دسیا بھی تیو بھی چوٹی دسیا ساتھ بھیرنا دسیا ایڈا اکبار چوٹ زخانڈیاں کمڑیاں جنہوں تیرے جیٹا آیا چوٹا دی پانڈی بان جائے گا اور میں نے ایک بندے گال سنائی بھی ایڈا اکبار چوٹا دے رہے ہیں تے ماں نے اکھیں بھی چلو مامے نہ چھڑنے ماما بڑا بڑا ڈکیٹ سے انہیں اکھا چلو مامے نہ چھڑنے حور نہیں تے چوریاں تے کرے گا لوکاں تے چکے تہا لٹیا کرے گا انہیں نال چھڑ دا انہیں اکھا پرا با اجڑا کم تو ہی کرنا ہے انہوں نال لئی پھر آپ پہ کردا اور پانچا وہ گینگ چرال گیا مامیدی گینگ چورانٹے کےٹا وہ کی ویڑے بھی ماما آفتے بات جاند ہے ایک بکرا چوری کر کے لے کے آنے وہ ساری گینگ رال کے بکرا کھان دیئے ماما کھلا بکرے دے سیر تو جڑا مغد نہیں کھڑ دیا وہ کھان دیا انہیں آکھا بھی لے ہونے سمجھ آئیے جڑا ماما ہی نا بچ سارے گروہ بنیا بیٹھا وہ رات آئی بیٹھا سیر چو کھڑ کے مغد کھان دیا یہ تاں گروہ بنیا چلو اتلی وری جائی اتلی وری بکرا لے کے آئے تو انہیں اپنا اپنا حسا کھا دا تے پانچے نے کھڑ کے مغد کھا لیا صبح مامے پوچھے ہاں بہی تسی اپنا حسا کھڑا میرا حسا لیا انہیں کھڑی آجے پانچے نہیں پوچھلو انہیں ہاں بھی پانچے میرا حسا انہیں ماما جڑا پانچے رات سیاں پانچے ہیں اے چھو مغد ہی نہیں ایک اپنا مغد نہیں اے چکے یہاں مغد نہیں انہیں اپنا ہے ہاں پانچے نے کھڑا ایک اپنا پانچے ایک اپنا پانچے���ین لیا میرا تو بھی کوئی ڈیا ہے ایک بڑھا کے حسا سنان کچھ اپنا پانچے میں اس کی تو جیٹا جیٹا ہے میں نے دیتی گھڑا ہے کہندہ بیچ مغد ہے ہی نہیں اسی اوہ گالے بھی جی اسی پہلی گالے باڑا نو کوڑ بانا ہی نہیں تھے جی باہ بھی لیا تو چوٹی سکھانا ہے تو حضرت لقمان حکیم نے انجھ نہیں کیتا کوڑ بٹھایا اور کوڑ بٹھا کے نصیتہ کیتیاں کوڑ بٹھا کے سبق دیتے کوڑ بٹھا کے تربیت دیں ایڈیاں سونیاں گلہ کیتیاں کہ اللہ رب دلزت نے انہا گلہ دا قرآن بنا کے نبی پاک دے سینہ پاک دے نادل فرما چڑھیا ہے تو میں انہوں نے گا تو انہوں نے سونیاں حضرت لقمان حکیم دیاں بارہ نصیتہ کینہیں نصیتہ بولو بارہ نصیتہ جنہیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو کی دیاں تاکہ مہت تو بھی ہونا تو سبق حضرت کری آخروں قیمتی سانتے اللہ نے قرآن تلیاں دیاں نا اونا چکو سبق ایسی دے قرآن چاہیاں ہمیں دے نہیں آگیاں تو اس واسطے آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیسہ نصار انہوں ادھے تے عمل کرن دی توفیق اتا فرمائے ویسے میں آیاں پہلے ہاں پارسی روٹی دے چکرانچ رہے ہیں ادھروں تقریر کوئی اور کر گیا وہ ساڑھے اسے روٹی آگئی تے میں کیسے اور دے سے آگیا دعا کر اللہ تعالیٰ ربانی سانگھ اسے تمہاری لمبی زدگی اتا فرمائے بہرحال اللہ تعالیٰ حضرت مولنہ قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں سیت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی زدگی اتا فرمائے اور سفر و حضر اندر اللہ علماء حق دیا حفاظ تا فرمائے اچھی آمینہ کو میرے یور تساندے پیرو مرشد جناب محمد اینج نئی نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل زوک نل شوک نل عدب نل پڑھ لہو تے سارے پڑھ لہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں کی میں صفتان سناوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں کی میں صفتان سناوا محمد دیاں کی میں صفتان سناوا او دی کالی کملی تو صدقے میں جاما او دی کالی کملی تو صدقے میں جاما اے باڑو اچار پنچ بار تسی اگے بائے نے سارے بجمن ہوئی ٹوریان اے تسی رہا سبان اللہ کو جے کہنی دے بندیاں کو مہینو باڑا تو چھڑیا اے باڑا بڑا آڑا مولوی میں کوئی نہیں سی دی ہی گال اے تسی باڑا ہوڑی بولو تسی مہینے بعد سکولے بھی جاڑا ہے اے زواد دے تسی چپروں تاڑی خیار صلی اللہ جے بولنا دے بڑھے بندے بولو درہا کس کیا کو خواہ سبان اللہ اے آئی نا گال باڑا دی آرے لائیہ سانو محمد دیاں کی میں صفتہ سناما ہو دی کالی کملی تو صدقے میں جاما مکہ دے ظالم بڑا ظلم کما دے مکہ دے ظالم بڑا ظلم کما دے سوڑے دیاں راوات کندے پیچھا دے سوڑے دیاں راوات کندے پیچھا دے او نالائی بھی سوڑے نے مگیاں دواوا او نالائی بھی سوڑے نے مگیاں دواوا محمد 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 دیاں کی میں صفتہ سناما ہو دی کالی کملی تو صدقے میں جاما اللہ اکبر اللہ میرے گار تسانے پیرو برشد جانا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تے نادر ہونوالا اللہ با قرآن بیان کر دے حرمایہ وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقْمَانَ لَحِقْمَتَ اَنِ شُكُرُ لِللَّا وَمَنْ يَشُكُرُ فَإِنَّمَا آَيَ شُكُرُ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَا فَإِنَّ اللَّهَ غنی اُنْ عَمِينَ اللہ اکبر اللہ فرمایا کائناب دے لوگو ساٹے پر گزیدہ بمدے چنیدہ بمدے حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ فرمایہ سونا نو حکمت نا نبا دیاؤ دنائی دے نا نبا دیاؤ سونیاں سونیاں گلنا دے نا نبا دیاؤ ارونا پھرو حکمت پر نیاں گلنا اپنے بیٹے نلکی دیاؤ اپنے بیٹے نو نسیجتہ دے وسیجتہ کی دیاؤ ہروایہ سونا نسیجتہ دا قرآن بنا دیتاو مجرہ سندر پاپا کر کے بیٹھ یو کسے دے دو بیٹے کسے دے تین بیٹے جانبا چار بیٹے بیٹیاں نو بھی نسیجتہ کریا کرو اے نسیجتن دے طے لک مانوالی یا ہر باپ نو چاہید ہے اپنے بیٹے نو لکھ کے دیا کریں اپنے بیٹے نو کول بیٹھا کے کریا کریں کہ جدو اپنی بیٹی نو رخصت کر لگے نا اپنے کروال ودا کر لگے نا جتے اپنی بیٹی نو اور بڑا کچھ دین ہے ہوتے حضرابتے لوکمام دنیاں بارہ نصیتہ اپنی بیٹی نو لکھ کے دیا کر جنے بمدے بجلس دے ہمدر آ کر کے بیٹھے ہو جنہاں دنیاں بیٹیاں جے رخصت کرنوالیاں کچھ ہو گیاں یا کچھ ریندیاں نے فابتہ کر لاؤ میں اپنی بیٹی نو جدو بھی رخصت کرنگا میں حضرابتے لوکمام حقیم والیاں نصیتہ پیپر تے لگے اپنی بیٹی نو جہید نال نال پہ جانگا کہو انشاءاللہ اے نصیتہ اپنی بیٹی اب داروں لب دی بیٹی نو جدو رخصت کر دینا تے ایک ایڈا نما پہ پیپر جا ہوندہ ہے او تے لہا ہوندہ رخصتی لہا نا رخصتی تے تھلے خرے کی شیر بنائیوں دینے اے تم بن ہم اکیلے ہیں ریتے ویلے ہیں کھاتے کے لے ہیں خرے کی اٹھ پھٹانگ جا لہیا ہوندہ ہے اے نصیتہ جڑیاں میں تہلو دسان لگانا اپنیا بیٹی نو لکھ کے تے نال دیا کرو تاکہ تاکہ تہلو بیٹی نو اے دیتے عمل کرنا اے سن لو پہلی نصیت شروع ہوندہ لگیے اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا برا سیدنا حضرت لکمان حکیم اپنے بیٹے نو پہلی نصیت فرمائی فرمایا بائز کا للکمان لبنی نو پہلی نصیتہ جڑیاں میں تہلو دسان لگیے اللہ آتو شرک بللہ انہ شرکاو لا ظلم نازیم اے میرا بیٹاو میں تیرا باپ تے نو پہلی نصیت بھیا کرنا ہو اللہ تے ذات نال شرک نہیں کرنا ہو اللہ تے مقابلے دیدر کسے نو نہیں لے کر کے آنا ہو تے نو زیبا کر دیتا جائے زیبا ہو جا تیرے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان ٹکڑے کروال ہے تے نو آگویچ جنا دیتا جائے آگویچ جال جاؤ گرطن کٹا دے تانتے مانتے تانتی پازی لہ دے پر آپ نڑ شرک کرنا انہ دیز آپ نڑ شرک نہیں کرنا بیٹا این شرکانہ ظلم نازیم ہے شرک بڑا بڑہ ظلمیں ظلم دیاں تو کس ہمانے ایک ظلم ہو ہے جڑا بندہ کسے تے کر دے ایک ظلم ہو ہے جڑا بندہ اپنے آپ تے کر دے بیٹی دا حق کھاتا بیٹی تے ظلم کیتا بہم دا حق کھاتا بہم تے ظلم کیتا غریبہ دا حق کھاتا غریبہ تے ظلم کیتا مسکینہ دا حق کھاتا مسکینہ تے ظلم کیتا ایک ظلم ہوئے جڑا بندہ اپنے آپ ہوتے کر دے ایک گڑا ظلمیں حدا تے زیوکار شرک والا ظلمیں جدو کو بندہ شرک کر دے وہ اپنی جان ہوتے ظلم کر دے جدو کو بندہ اللہ دے مقابلے دے اندر کسے نو لے گیاں دے وہ بندہ اپنے آپ نڑ دشمنی کر دے وہ بندہ اپنے آپ نڑ توخہ کر دے وہ بندہ اپنے آپ تے ظلم کر دے تی آپ ہی تہنم تے گڑے بیت جانوا آپ تے سباب پیدا کر دے حد آپ تے زیوکار اللہ تیز آپ نڑ شرک کرنا راب نو چھاٹے کے کسے ہور تے سامنے جھکنا اے ایڈا وڈا گناہیں کہ اللہ تی زمین تے گناہ ہو اور کوئی بھی نہیں کر دا سوائے انسان تو کدی تسی کسے کوڑے نو نہیں دیکھیا ہوئے گا کیوں کسے دوسرے کوڑے تے کے جھکدہ ہوئے کدی تسی کسے گدے نو نہیں دیکھیا ہوئے گا اور کسے دوسرے گدے کے جھکدہ ہوئے تسی کدی کسے کتے نو نہیں دیکھیا ہوئے گا اور کسے دوسرے کتے کے جھکدہ دیا ہوئے اور دوسری کبھیے نو نہیں دیکھیا ہوئے گا اور دوسرے کبھیے کے گردن جو کامدہ پیا ہوئے اور دوسری دنیا ترہ کے نہ کسے دھریتے نو بیکھو گے نہ کسے پریتے نو بیکھو گے نہ کسے ہیوان نو دیکھو گے یہ ایٹا وٹا ظلم ہے ایٹا وٹا گناہ ہے کہ نہ کھوڑا کر دے 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 نہ دھریتہ کر دے نہ پریمتہ کردہ نہ چریمتہ کردہ اے جدو موت پہن دیئے انسان نوپن دیئے اے جدو مسئیبت پہن دیئے دندین نوپن دیئے اور جانور ہو کے جانور اگیا نہیں چکدہ تو جنگا پلا بندہ ہو کے بندیا کے چکی جانا ہے اللہ اکبر حاجت روہ مشکل کشام اے اللہ اکبر حاجت روہ مشکل کشام اے اللہ اکبر اٹھا بڑا ظلم بندہ ہو کے بندیا کے اور نہیں بندہ ہو زندہ ہو کے مردیا کے کتنا بڑا ظلم ہے کسے نہ نہیں اپنے آپ نہ اللہ اکبر اللہ ایسے ظلم تو بچا لے اچھی آمینہ کھو نہ مالک دادار چھڑیا کرتے نہ کسے کے جکیا کر کسے کے جکندہ فیدہ کوئی نہیں کیونکہ کوئی کچھ دے سکدہ نہیں دے سکدہ اللہ تا کردہ ہے کہ میں پورے پاکستان امدر بلکہ پوری دنیا دے امدر تم پایا جے تھے بھی پا جاما اوہ زمان اوہ زمان اوہ زمان اوہ زمان رزق دار رب نے اٹھایا تُو غیرہ کو لوگ کیوں مانگنا ہے اوہ زمان ہوتی ہے ہاں اللہ 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 تُوزی کوئی بھی نعرہ نہ نہ مارو میرے بابا جی نے جڑے زوق نہ مار دیتا ہے نہیں بڑھا ہے اللہ تاڑے محبت قبول فرمائے اوہ نوے خوب بزرگوں کی جوان بڑھا نہ coincidence ااہ اوہ زمان اوہ زمان رزق دار رب نے اٹھایا تُو غیرہ کو لوگ کیوں مانگنا ہے زمان رزق دار رب نے اٹھایا تُو غیرہ کو لوگ کیوں مانگنا ہے اے ہو اللہ تلك قرآن سمجھایا تُو غیرہ کو لوگ کیوں مانگنا ہے جنہوں گال سمجھائے انہیں ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہنے جنہوں نہ سمجھائے انہیں لمیاں پہ جانے اللہ 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 جنہوں گال سمجھائے جنہوں گال سمجھائے سر ایک گئے جمیں بندیاں تیرا سر ایک گئے اے میرے رب رحمان دا در ایک ہے اے میرے رب رحمان دا در ایک ہے اے میرے حافظ عارف صاحب دا رحمت اللہ لیدہ دیرہ ہے اور رب دے فلی سن کہ میں جانا جو نہ دے دیرے تے رب دی عظمت دیاں تو ماں پہ جان کہو انشاءاللہ اے میرے رب رحمان دا در ایک ہے اے میرے رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سار نو بھی رب نے بڑھایا تو غرہ کو لو کیوں مگنا ہے اللہ شارک تو نزدیک دیسے اللہ شارک تو نزدیک دیسے اے اتھا جگتے کوئی نہ شریک دیسے اے اتھا جگتے اے اتھا جگتے کوئی نہ شریک دیسے کو خوبان آہاد کہہ لیا تو کہہ رکھو لو کیوں مگنائے زمان رزق دارت نے اٹھایا تو کہہ رکھو لو کیوں مگنائے اللہ خو اکبر اللہ میری گھوڑ کو ساندھے پیرو برشد جانات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سنگت نادلون والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم و از قال لقمان لبنیه و هو یعجوه یابنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عزیم ان اللہ خواک بار ہو گئی پیدی نصیت حضرہ تیل ہو لقمان حکیم دیون سنو دوسری نصیت دوسری نصیت کی یہ بندہ اپنے بیٹے نوکوے بیٹا کولوے تھاوے تے بندہ اپنے بیٹے نوکوے اوہ پتر میرے گاں ڈبتاں کٹیا کر میرا شرد بایا کر ہے تے بباپ بیٹے نو کہہ سکتا ہے لیکن کیونکہ حضرہ تے لقمان حکمت والے ساندھ اوہ نا ڈیریکٹ اپنے بیٹے نوکوے اپنی خدمت دنیا کھیاو ایدنیا کھیاو بیٹا میری خدمت کریا کرنا ناو بلکہ اپنی خدمت دی گال اللہ دے موں ہوں کروائیے فرمایا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُمُّهُ وَحَنَنَا عَلَى بَحَنِنَ وَفِسَادُهُ فِي آمَيْنَ عَنِ شُکُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَا عِلَيَ الْمَسِيْرِ ہر آیا میرا بیٹا اللہ دا حکمیں حَتَّا فرما دنیا سی انسانو وسیعت کر دیتی گئے اپنے ماں باپ نننے کی کریا کر اپنی بوٹی ماں دا خیال کریا کر اپنے بوٹے عبدے دا خیال کریا کر وے کھیں گی تے تیری ماں نہ نراد ہو جائے وے کھیں گی تے ترا پانہ نراد ہو جائے جے دے ماں باپ نراد ہے او دے تیر شامدہ رب بھی نراد ہے اللہ خواک بار ماں باپ ننو نراد نہیں کرنا ماں باپ ننو دکھ نہیں دینا حدیثِ پاکندہ رامد ہے میرے آقا فرما تینیال جنت تاہتا کو دا ملو مہا تلو امینین فرمایا مومنہ اور تاں دے قدمہ دیوے چندہ نے جنت رکھ دیتی گئے اور باپ تے متعلق فرمایا انفالدو اوسط ابواب الجنہ جڑا پاپ کیوں جنب دا درمیانی درواد ہے کہ درمیانی دروادہ میم دروادہ ہوں گا ہے مسجد تین دروادے نے کہ ساب تو میم دروادہ اے دروالانی ہوئے گا اے دروالانی ہوئے گا میم دروادہ ترمیان والا ہوئے گا پتہ لگا جنب دا مین دروادہ پاپ ہے پاپ جنب دا دروادہ ہے مہاں دے پیراں بیچ جنتیں تے میں تو آڑے کلو سوال کرنا چاہنا ہو اگر جنت تو آڑے سامنے لیا کے کھڑی کر دیتی جائے اور تو انہوں دسیاں جائے کیا جنتیں اوہ جنت جدلی نمازہ پڑھ دے ہو اوہ جنت جدلی رو دے راکھ دے ہو اوہ جنت جدلی نیکیاں کر دے ہو اوہ جنت جدلی جناب آمال کر دے ہو اے اوہ جنت سامنے آگے یہ دسوں سے جنتوں پران کرو گے یا جنت دے بیچ چلے جاؤ گے ہر بندہ کہہ گا میں تے دوڑ کے جنت دے بیچ چلا جاں مانگا اے کبڑیاں پھر ماں باپ نو تکے گا تمہار نہیں اے جنتی نے اے جنتی نے اے جنتی نے اے تیرے سامنے تیرا بانی کھڑا اے تیری جنت کھڑی یہ اے تیرے سامنے تیری ماں نہیں کھڑی اے جنت کھڑی یہ اے نو تکہ ماریاں گویا جنت نو تکہ ماریاں اے نو پران کر دیتا گویا جنت نو پران کر دیتا ہو میں رب دیکھا با دی کسم اٹھا کے کہنا ہو اللہ تی زمین تے ماں باپ نڑوں کی میں تیش ہے کوئی نہیں ہویا کر دی حضرات مولانا ہو محمد حسین شیخ حفری صاحب کو رحمت اللہ کے تعالی لے فرما تے نجدو پاکستان تے ہندوستانا لگ لگ ہویا ہو تے میں ہندوستان تو پاکستانا لگا ہو ہر بندہ جڑا بھی اتھو نکڑیا ہو جو لبیاں لے کر کے نکڑیا ہو کیونکہ واپس جو تھے جانا کوئی نہیں سی اس واپ تے جیدے ہاتھ ہو دے کروں جو نکڑیا ہو وہ لے کر کیا گیا ہو فرما تے جڑا ہندوستان ویچ میرا مکان سیناؤ میں جدو اس مکان چو نکڑا لگا ہو تے میں ہی دل ویچ سوچیا ہو میں دوبارہ آنا نہیں تے میں کی لے کر کے جام آو تے حضرات شیخ القرآن دے والد محترم کین تھی یہ دی مرض ویچ مفتلا سن چال نہیں سن سکدے فرما تے نے میرے اببادی چار پائٹے بیٹھے ہیں تے میں خر تے میرے دروہ دے تے کھلو کہ اپنے پورے خر بیچ نظر ماری تے میں سوچیا ہو میں چانتی لے جام آو میں سونا نہیں جام آو میں مجھاں تے گامان وگلا کے لے جام آو کی لے جام آو فرما تے میں نوں اپنے پورے خر تے بیڑے دے اندر اپنے باپ تو قیمتی کو جو بھی نظر نہیں آیا میں نوں اپنے خر بیچ سب تو قیمتی نظر آیا اپنا باپ ندر آیا فرما دینے کے ود کے جوان ساو اینجو چکی اپنا باپ نو اپنے قدی اپنا بیٹھا کے دوڑ پیاو اللہ خواک بار جان دے دشمن مگر مگر کدھی ٹکنا کدھی کمیں کدھی کمیں تے میرا باپ رو کے کیا لگا پتر محمد حسین میں نو سوٹ دے میں نو چھڑ دے میں تے اگدہ کو پہلے مریاں ہویاں اگدہ اور مر جاوان گاتے کی ہوئے گا میں تے سن کی گزار لیے چھڑ کے تے اپنی جان بچا کے دوڑ جاؤ دے فرما دینے میں اپنے اپنے نو اکھیاو اببا جی میں اسو پاکستان دا کی کرنا ہے جی دویج میرا باپ ہی نہ ہوئے میں اسو پاکستان چھ جا کے کی کرنا ہے جی دھے میرا باپ ہی نہ ہوئے باپ سی رامتے میں یا تاج نے خونتے ہاتے پیر مرنے کا نخالی ماما باج محمد باقشاہ ہاتے کون کرے رکھو والی اپنے ماں باپ نے اس میں سلوک کریا کر دعا کر جناتے زندہ نے اللہ خدمتی توفیق دے دے تے جناتے ہمارے گینے لا دوامانتی توفیق عطا فرمائے فاڑی مسجد دے خطیب انہا دے والے دہم دنیا تو چلے گا لانا تے کروڑا رحمتان دا ندول فرمائے اللہ خواک بار توجہ کرنا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو دوسری وزیعت فرمائی بیٹا اپنی ماں دا خیال کر اپنی ابو دی خدمت کر کہ دیسری نصیت کھیڑی کی تیئے فرمایا آنی شکر لی والے والی دہی کا میرے بیٹے اللہ دا فرمانے اللہ دا بھی شکریہ دا کریا کر تے اپنے ماں باپ دا بھی شکریہ دا کریا کر نہیں جنا ہووے ماں باپ تینوں پالن تے تو گاڑیاں نا گڑیا کر ماں باپ نو تیرا پوٹا باپ سے تے پتھل چوک کے تین مندلہ ویلڈنگ چاڑ کے کمائی کر کے تینوں لیا کے کھلاوے تے پھر باپ نو گاڑیاں نا گڑیا کر بھال کو دا شکریہ دا کریا کر اپنے اللہ دا بھی شکریہ دا کریا کر حضرت شیخ سادی رحمت اللہ کے تعلیٰ لے تُرے چارنے پیرا چھو جتی بھی کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ ایک کے لاکے دا بادشاہ گدریہ ایک کے لاکے دا ریاست دا وڈبن دا گدریہ کیا شہانیوں دی سیرتے تاج سونے دا ہتھاں بیچے کنگن سونے دے پیراں دے بیچے جوتا شہانہ کوری بڑی سونے اگے پچھے نو کرچا کرتے جاری ہے تے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالیٰ لے تامو کر کے فرما دینے وانا تیرے کمہ تُو صدقے جاما اینے قدی مسید تے وار کے نوے کھیا انویں نا کجھ دے دیتا ہی اتیسی قدی نماد چھڑی کوئی نہیں سانو پیرا جپانو جتی بھی نہیں دیتی اینج کان کر دے کر دے تر گئے اگلے چوک اندر گہتے کیوے کھیا ایک بندہ بیٹھا ہوتے پیری کوئی نہیں ہوتے پیری کوئی نہیں ہوتے پیری کوئی نہیں تاہی نکڑ گیاں شیخ سادی رحمت اللہ لے دیا روکے فرما دینے روکے فرما دینے اللہ میں نو معاف کر دے میں تیرا گلاتے شکوا کر چکیاں مولا کریمہ کوئی گل نہیں پیرا چپانو جتی نہیں دیتی پر پیرتے دے چھٹنے آنے شکر لی والے والے دائی کا اللہ دا شکریہ دا کریا کر ہر ہالندر ہر ہالندر اللہ دا شکریہ دا کریا کر تیسری نصیت حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے نو فرما دینے ہر بھایا یا آپو نئیا انہا انتاکو مسکالا حب تیم من خردالین ہتا کن فی سخراتین او فی سماواتیو فی الاردیں یا دی بھی ہلا میرا تیٹا ایک رائی تا دانا خوبے زمین و آسمان دیا تیغاتی اندر ہووے اللہ تالا اس رائی تا داننو بھی نکالا دان دی طاقت رکھ دائے میرے موترم بایو اپنے پیٹوں نے یہ دشندہ کی مانائے اصل وے جھد راتے لقمان اپنے بیٹے نو اللہ دی طاقت دا سدے پینے میرا پتر اللہ دی طاقت اتنی زیادہ ہے میں لقمان تو لوگ کے تو گناہ کر سکنا ہے پر اپنے رب تو لوگ کے نہیں کر سکنا اپنے خالق تو لوگ کے نہیں کر سکنا تو بھی اپنے پیٹے نو آخیا کر بھتر جی میرے کو تو لوگ سکنا ہے پر میرے رب تو تو نہیں لوگ سکنا میرے ویرے کاری کیڑی ہووے کاری رات ہووے کارا پتھر ہووے کاری رات اندر کارے پتھر تے چجن والی کاری کیڑی نو رب بیختہ دی پیائے اوہ دے پیراندیاں ہٹ بھی سندا پیا ہے نارے تکمیر اللہ حاجت رواہ مشکل اشاہ حضرت مولانا کاری بنیامین آبے صاحب میرے بھائیو کاری کیڑی کارا پتھر کاری رات اوہ کاری کیڑی راب تو لوگ سک دی نہیں فرمایا میرا پتر اوہ جو میں کاری کیڑی راب تو لوگ نہیں سک دی اے میں تیرے کارے کرتود بھی راب تو لوگ نہیں سک دے اے میں تیریاں کاریاں کرتوداں ہیں خالق و مالک تو لوگ نہیں سک دیا اپنے پیٹن اوپے ٹھا کے گن سمجھا دے میرا پتر تو راب تھی طریق کی اندر لوگ کے چھپ کے میرے تو دور جا کے گناہ کر سکنا ہے لیکن خالق تو لوگ نہیں سک دا مالک تو لوگ نہیں سک دا اور کتھیں یاد آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ فرمایا کردے سن کائنات کے لوگو اگر کسی انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے تو وہ گناہ کرے لیکن گناہ وہاں جا کر کرے جہاں اسے خالق نہ دیکھ رہا ہو جہاں اسے مالک نہ دیکھ رہا ہو یا معاشر الجنی والعنس انستتاتم انتنفضو من نقطار السماوات والارض تنفضو لا تنفضو نہ اللہ دے سلطان اور شراب پین والیا ہاتھ اندر پکڑ شراب تی بوتل تیس چک کراس کر جا فیصل آباد کراس کر جا لاہور کراس کر جا مڑی دیاں پہاڑیاں کراس کر جا افغانستان دے پتھرے لے علاقے کراس کر جا اور دریان ندیاں کراس کر جا جنگلوں بھی عبان کراس کر جا سہراں کراس کر جا جا شراب تی بوتلوں تھے جا کے بھی جتھے رب تی زمین نہ ہووے جتھے رب تا آسمان نہ ہووے جتھے مالک دیاں چلائیاں حواما نہ ہو مڑ جتھے رب تی عطا کر دا سورج دی حرارت نہ ہووے رب تی زمین تے رب نڑ گناہ کرنا ہے رب تھی زمین تے رب نڑ تگاہ کرنا ہے رب تھی زمین تے رب نڑ تے بہائی کرنا ہے فرمایا جے گناہ کرنا ہے میری زمین چھڑ جاؤ میرا آسمان چھڑ جاؤ مر سک دیو نہ میری زمین چوبار جا سک دیو نہ میری آسمان چوبار جا سک دیو نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل حاجت رواہ مشکل کشاہ مسلکِ حکیلِ حدیث قاری بن یمینہ بے صاحب اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درہا کمان حضرت علی رضی اللہ اتاندہ فرمانے گناہ کر پر اٹھے کر جیتے ربنا ویخدہ ہو رہے کنے آنکھیں ہیں مولا علی نے کنے آنکھیں ہیں مولا علی کوئی بندے رفکان نکان کہاں مولا کہہ گیا کیوں سانو کی اندھے حضرت علی نے مولا کہنے اندھر کوئی گناہ من کنتو مولاہ فالی المولا فرمائے جنہا میرا دوست علی دا بھی دوست ہے مولا دا مانا دوست ہے اس وقت نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا اس وقت کے کہنے کوئی سادے پیارے نے سادے محبوب نے سانو نے پیارے سانو نے العقیدت سانو نے المحبت میرا ایمان مولا علی میری عقیدت مولا علی میری پہچان مولا علی میری شان مولا علی میری عسمت مولا علی رب دے کعپا دی قسم جڑا چناب علی رضی اللہ تعالی انہو دے اماننوں نہیں ممدہ اللہ دی قسم میں نو مومن ہی نہیں ممدہ اللہ خو اکبر اللہ تو بجو کر میں نو لکمہ دے دی تیک توڑے خطیب صاحب نے کہ میں جانا جان دے جلائے ساپا جائیے او گڑا سونا لگ دا جے نام علیدہ کیوں کہ بگیان ممن نے قلام علیدہ کھٹا پیارا لگ دا جے نام علیدہ کیوں بگیان ممن نے قلام علیدہ حضرہ خو اکبر اللہ تو بجو کرنا گے چلیے اینا کہ تسی سنا کہ دیو اگنا حجے سنن جوگے تسی ہوئے کوئی نہیں جدو ہوگے پھر شنابی جیانگے حضرہ آپ چیزی وقار تو بجو کرنا گور کر دے جانا دراؤ میں جنا باپ تاندہ ذکر پیا کرنا ہو صحیح جناد رہتے لکمان حکیم رحمت اللہ لے اپنے بیٹنوں گلی وسیعت فرما دینے حرمایا یا آپ نہیں یا آقیم سلا آقیم سلا بیٹا نماز پڑیا کر بیٹا نماز پڑیا کر اللہ خوانک بار اللہ نماز پڑ دیتا جائے بوزو کر کے مسجم در آجا ریسو پہینا کے تیرے چنہ دے لئے لوگو بوزو کر لگ جان آقیم سلا نماز پڑیا نماز پڑیا مدر آپ چیزی وقار میں کہا کرنا ہو سادھی اگر توجہ دینال سادھا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے تے سادھی توجہ نال سادھا بیٹا نمازی کیوں نہیں بان سکتا اگر ماں باپ دیتوجہ نال بیٹی ٹیچر بن سکتی توجہ کر اپنے بچہانتے اپنے بچہانου نمازی بنا لے بلکہ مسجد file در نالا کی آیا کر جدو نماز پڑھنا نائیں اپنے بچے نوں نہ لے کے آ کر چھوٹا بچہ تیرا تجربہ کر لے آج تو بات تجربہ کر لے جدو تو اپنا بچہ مسجد اندر لے کے آئیں گا وہ تیری پوری کافی کرے گا تیری پوری کاتے کرے گا تیرے بیٹے دی نماز آدت بڑھ جائیں گی سجدو تیرا بیٹا بڑا ہوئے گا تیوہی نماز ہو تھی عبادت بن جائے گی مطلعہ اکبر لاؤ اوچے دل ویچ تانکاں لگیاں چندت وڑن دیاں تو پالا یادتاں پنج نمازاں پڑن دیاں رحمان دی گلمن بڑا نظار آئے جے پڑی گے نا نماز تھی نہیں گزار آئے ہون چھڑتے آتتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پالا یادتاں پنج نمازاں پڑن دیاں ہتھتا کھو اکبر اللہ میں نے مہترم عاشق صاحب جاسرہ سانم کہ حافظ عارف صاحب نماز خود بھی پبندین اڑ پر دے سانم اور لوکان دے کرامت جاں کے انہوں دعوت دن دے سانم نماز دی میں تھی اللہ جان دا تون ایک گال دسنا جانا اے پورے پاکستان دے اندر کنے بندے بے نمازنے کراں دے کھار پندان دے پند شہران دے شہر بڑے بڑے ہم پیئے تیم میں نے تے بڑے بڑے ہو دیاں تے بے نمازنے اے دو کم کر لیے نا پورے پاکستان دے تو انہوں کوئی بے نمازی ندر نہ آئے ایک کم اسی مولوی کریے ایک کم تسی کرو اسی مسلح دے کھلونے ہاں تسی پیچھے کھلون دےو اسی امامہ تسی مقت دیو ایک کم اسی کرنے ہاں ایک تسی کرلو اللہ دی قسم پورے پاکستان دے بے نماز رہنے ہی کوئی نہیں گیڑے گیڑے اسی بے نمازنے دا جنادہ پڑھانا چھڑ دے نے کسے بے نمازنے دا کوئی مولوی نمازنے جنادہ نہ پڑھائے تے تسی بے نمازنے دے چھڑ دے ہو کی خیال ہے اوکھا کھا میں ساڑی آڑا بھی اکھا ہے تو آڑی آڑا بھی اکھا ہے کہ اللہ میں تا دے تو سوا گنا نا پھیل ہی جاما ساڑی آڑا بھی اکھا ہے ساڑا تا پھر ظاہرے کئی بندیں انجدے نے یہ مسید بھی بنا دے نے تجناب پینٹ بھی کروان دے نے اور بین بھی دے دے نے اور ساڑیوں نے ترخواں بھی دے دے نماز بھی پڑھ دے ایک نماز بھی نہیں پڑھ دے تے سارے نمازی نماز پڑھ کے مسیدوں باہر نکلتے باہر آدھے ہوئے ہاں ہوں دی گھڑی چودری صاحب جنہیں مسید بنائی تے سارے ایٹھے خشو خدولہ نماز نہیں پڑھ دے جنہیں خشو خدولہ نماز نہیں پڑھ دے جنہیں خشو خدولہ نماز جاں کے سلوٹ مار دے سلام لے دے دے آگیاں کوئی بندہ نہیں کہن دا پہ چودری صاحب مسید تسی بنائی بینے تسی دیں دے ہو تنخامہ تسی دیں دے نماز کو نہیں پڑھ دے اے کوئی نہیں کہن دا اے کاش کوئی کہن والا ہو دے کہ چودری صاحب اللہ نے توانو نہیں پچھنا تسی مسجد بنائی کے نہیں بنائی اللہ نے نہیں پچھنا بینے دیں دے سوکے نہیں دیں دے اللہ نے نہیں پچھنا علماء اکرام تھی آپ تنخامہ دیں دے سوکے نہیں دیں دے لیکن اللہ نے پچھنا نماز پڑھ دا سی کے نہیں پڑھ دا نماز دے بارے پچھنا اسی پہ نماز دا دا نماز جنادہ چھاڑ دے نیا تسی پہ نمازن بوٹ دے نا چھاڑ دے ہو اللہ جان رہا ہے جے تو آڈے دا تو آڈے لاکے دا میں نے سپیکر کھولے تے نارے ادان کھوے نارے آکھا پر آؤ میں فلانے لاکے دا میں نے یہاں تے ادان پہا کہیں دا جے دے بوٹ دیا جے اللہ جان رہا ہے جے جناہاں بے دفیرہ پر ایک کام موقع ہے ایک کام نے کر نارے ایک کام اصل ساڑھی توجہ نہیں ہے ساڑھی توجہ پتا کی دے ایتو بار کو بندہ موٹر سیکل دا سٹینڈ نہ چکے تے جاوے تے روڑا پہ جائے کھاپ پہ جائے ہر بندے نہیں کرنا ہر بندہ مبلغ بان جاندہ ہے ہر بندہ مولوی بان جائے ہر بندے پتا نہیں کی ہو جائے وہ سٹینڈ چک سٹینڈ چک سٹینڈ کھاپ پہ جاندی پوری گڑی پہیو دا ارادہ نہ نہیں ہوئے سٹینڈ چکڑ دا انہوں تکینا چکو نہیں پیندہ ہے انہیں کھاپ پانے ہیں کہ آج کسی نماز دے بھی پائی ہیں بے نمازی نے بھی آکھی ہے اور پائی نماز کونی پردہ ہے کونی پردہ ہے جدو ایک وقت چاکھ دا سکم دے انہوں پچھن گے اللہ دی قسم شرم دا مارا آپ پہ مسیح تھی آئے گا نمازی بند جاؤ بڑیو چھوٹیو نمازی بند جاؤ اللہ دی قسم نماز دا بڑا فیدہ دے میرا موضوع نہیں ہے چونکہ حضرت نے اکمام دیا نصیتاں ذکر کر رہے ہیں زمناں بات آئی پھر موقع ملیا میں تفصیلی موضوع ذکر کر آنگا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خضر آپ تے زیوہ کر غور کر دے جانا در آؤ میں جنہ بات تاندہ ذکر پہ آ کرنا آؤ اللہ کراچ محول بنا آؤ اپنے بچے انہوں نماز دے لگاؤ اپنیاں بیٹیاں انہوں اپنیاں جناب بیویاں نماز دے لگاؤ بلکہ میں نے ایک آب دے استادی میں ترمیاد آگئے وہ فرمایا کر دے سان اللہ تعالی نے میاں بیوی دے زندگی دے آغاز ہی نماز سے کیتا ہے نبی پاک فرما دے رہے جب میاں بیوی تہلی رات ہوئے تھے سب تو پہلا دومی جی وضو کر کے نماز پڑھیں ساڑے استاد فرمایا کر سان یہ بندہ جاوے لکھ پہلی رات بیوی دے کھو تو انہوں نے جا کے آتھے اٹھ کر ماری اٹھے نماز پڑھ جو کہ آکھ اللہ بڑا صوفی تنو آج بھی نمازیں یاد آن دیں گا آج بھی نمازہ ساڑے لاکہ جنہی نمازہ نمازہ دروازے پڑھ دا چلو کوئی گا نہیں نہیں نمیلی دولہ نمچاری آئی خیر ساتھ صبح فجر ٹیم پھر انہوں نے اٹھاؤ چل کر ماری اٹھ نماز پڑھ اور پھر آکھتن وگنی آکھا نماز نماز اسی نہیں پڑھ دے پڑھنا تو چلو کوئی گا نہیں مچاری خیر پھر جوٹھ چل کر ماری اٹھ نماز پڑھ اور پھر کوئی تنو ایک ور ہی نہیں سمجھے ہوں اسی نہیں پڑھ دے ہوں ساڑیاں پڑھیاں پڑھائیں گا تو پڑھلا سے ہی پڑھ تو ساڑے استاذ فرما دے چنگ جالا ہے کہ سنہ سڈہ راج کے کٹو ٹکا کے تونی را دے ٹکا اچھا اللہ خواہ کبار اللہ پھر ہو جائے نماز اثر دہت ہے پھر چل کر ماری اٹھ نماز پڑھ تو پھر کوئی اینی کوٹھ کھا کے بھی کوئی میں نہیں پڑھنی ساڑے استاذ فرما دے نے فور امطلاق دے کے کلا دے جیڑی پیدا کرنوالے دا حق ادا نہیں کر سکتی یو تیرا بھی حق ادا کر سکتی نہیں اے پائی ساڑے استاذہ نے گال دے متہ کرے جا کے کٹاپے چاروں صبح جلوس نکڑے آپ پہ آگیا بھی کھڑو کھڑے آڑے مول دے اے پائی مہربانی میں آپ دے استاذہ نے گال سڑھائی جنہیں پائی کٹنا آپ دی رمیداری دے کٹویاں صبح روڑا پیا میں تنہوں ایک ترتیب دا سیدھی اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرابتے زیوہ کار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتان دا دکھر پیا کرنا دراؤ مخبت نار فرمایا اے میرا بیٹا نماز پڑھیا کر اے میرا بیٹا نماز پڑھیا کر اے میرا بیٹا نیکی دا کم دیا کر لو کنہ نیکی وال بلایا کر ونہا نلمن کر اور میرا بیٹا لوکانو براہی تو روکیا کر نیکی درستے تے لگایا کر تے براہی تو لوکانو روکیا کر اے کیا فرمایا باس بیرا علامہ سابہ کا تے میرا دیٹا جد لوکانو نیکی دا کم دیں گا براہی تو روکیں گا تے پھر لوگ تیرے تے تانے بڑے کرنگے لوگ تینوں گلنہ بڑیاں کرنگے ہار بندہ کیا گا لہا بڑا مولوی بڑیاں بھیر دائے ایک کرسی یہ جدی ہے اے جنی کرسی تے میں بیٹھا ماؤ ایک کرسی کو سوکھی نہیں اے جنہا میک میرے موگے لگاتی ہے اے کو من سب سوکھا نہیں اے جنہا مسلہ وشیہ پی ہے یہ دے تے کھلونا کو سوکھی گال نہیں اے جنہا ممبر ناؤ اس ممبر تے کھلونا کو سوکھی گال نہیں اللہ جان دائے میں تے کہا کرنا ماؤ جنہا ممبر تے کھلونا دائے او تے سینے ویچے کبرستان لوگ قلعہ بڑھیاں کردے نے لوگ تانے بڑے ماردے نے نمادہ بھی پڑھ جاندے نے چوگلیاں بھی کردے نے غیبتہ بھی کردے نے تقریرہ بھی سن جاندے نے تک اللہ بھی کردے نے مزاق بھی کردے نے علماء دہ سینہ بٹھاؤنہ چاہدے جو عویم دار گزر کر لو جو سنوں دار گزر کر لو حضرت مولانا محمد شریف لوباتی رحمت اللہ کے تعالیٰ نے فرما دینے یہ جی بات ہے شیطان علماء دے بارے بندیاں کے تیلی ویچ بڑا حصد پیدا کر دیا بڑیاں کرنا پیدا کر دیا اے ویکھو نا ہون ہر بندہ مولوی برے مولوی برے مولوی برے مولوی برے مولوی بیچارے کر دے کینے کی مولویاں پرائی کر دیتی ہے کی مولویاں تانوں کہہ چھڑی ہے ہر کیوں کہ بس ہر بندے نوں لپا ہے نا بس مولوی مولوی نگاہ تاڑے پڑاوے تے مولوی جنادے پڑاوے تے تاڑے مولوی بندے مر جانتے کے میت رکھ کے رو رو کے رب کو پخشواوے تے مولوی تاڑے پچیاں نوں تاڑے آدم سے کھاوے تے مولوی تاڑیاں تیٹیاں نوں تاڑے آدم سے کھاوے تے مولوی پھر بھی مولوی برا پھر بھی ایک منصب ایسا ہے یہ مسننہ جگہ ایسی ہے کہتے کھلون والے بندیاں نوں لوگ معاف نہیں کر دے مولوی محمد شریف العبادی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں جماں پڑا آکے بیٹھا ایک بندہ پڑا بیٹھا اور میں نے انجو بیکھی جائے انجو غورنر بیکھی جائے تے میرے چرے تا دیدار پائی جائے درشن کیتی جائے فرما دے میں میں بھی سوچاں بھی یار ہے بندہ کوئی نہ کوئی لگ دا میرا پاکستان دا سب تو بڑا عاشق ہے کہ چڑا انہی انہی میرے نہ محبت کر دے کہ میں نوں بیکھی جائے میرا دیداری کیتی جائے نہ کوئی گال نہ کوئی بات فرما دے میں منٹ دو منٹ چار منٹ دسا منٹ آکے میں ہی پچھا میں ایک سرکار دوسری کون ہو کتوں آئے ہو تے کی سوچی جاندے ہو انہیں آکھا بھی میں اے پہا سوچنا مولوی صاحب جیسی نہ کمائیے تو دوسری کتوں کھاؤ جیسی نہ کمائیے تو دوسری کتوں کھاؤ اور کہاں جا تیرا بیڑا ترجہ ظالمہ میں سوچا تو میرا بڑا بڑا عاشق ہوں گا تُو دے بڑا بڑا ہاتھا لکھنا یہ منصف ہی ایسا ہے یہ تھے جنہیں بیہ جانا ہے انہوں سینہ ہیڈا چاہی رہا ہے انہوں بڑیاں گلہ سنیاں پہنیاں نے میری کی ایسی یہ تے ربانی صاحب تھی کی ایسی یہ تے میرے نبی دا صحابی سن لو کل نبی باقل سلام دا صحابی ہے نام حضرت ساتھ نبی وقاس سب کر دی اللہ تعلان ہو حضرت ساتھ و صحابی نے جنہ دین واسطے سلام واسطے سب تو پہلا تیر چلایا ایڈا ایڈا عظیم صحابی حضرت ساتھ نبی وقاس میرے نبی دا عظیم صحابی ہے جس صحابی دے بارے میرے پیغمدر نے فرمایا ہر بمدہ جبان چو کہند ہے فیدہ آقا بیو امی یا رسول اللہ صلح صلح میرے ماں باپ سونیاں تو آٹے تو قربان ہو جان اے عزاد صرف حضرت ساتھ نجھ ملے آئے حضرت ساتھ میرے پیغمدر نے فرمایا ساتھ میں محمد دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان اے ڈاں بٹی عظمت والا صحابی اے ڈے بٹے رتبے والا صحابی حضرت ساتھ میں نبی وقاس رضی اللہ تعالی سیور بخاری میں تے لکھے آئے اے ٹامک تو یاں نمار دا پیا بخاری دا حوالا پیا دینا حضرت ساتھ میں نبی وقاس کوفے دے اندر ایک مسجد امام بان گئے کوفے دے گورنر بان گئے حضرت ساتھ دی شکیت مدینہ چلی گئی شکیت کی گئی لاؤ جیڑا ساتھ نماز صحیح نہیں پڑھا حضرت ساتھ دی شکیت چلی گئی بھی یہ نماز صحیح نہیں پڑھا کون جیڑا نماز جن نے نماز نبی پاک سے سکھی ہے وہ نماز صحیح نہیں پڑھا آئی تھی اسی پڑھنے والے ہیں نا تے سانوی جیڑے پڑھتے نہیں ہوں بھی سانوی کرنا کیتے ہیں وہ بھی ساڑھے تے ہی پڑھنے ہیں پھر پڑھنے ہیں اچھا حضرت سعید نماز سہی نہیں پڑھا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا حرمایہ سعید نماز سہی نہیں پڑھا تھا تے حضرت سعید فرماتے تے عمر جی جے میں نے سہی پڑھانی تے کنے پڑھانی ہیں میں تے نماز نبی پاک علیہ السلام کو سکھی تے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے دو بندے کلایا کوفے دے اندر جاؤ کوفے دیں اور ساریاں مسجدہ دے پتا کر کے آؤ حضرت سعید بارے رپورٹ لے کے آؤ کی رپورٹ ہے اور سنیا جی گل توجہ دے نار ساریاں کوفے دیں مسجدہ دے بھی چکے کسے بندے نے کوئی اطراز نہیں کیتا سوائے ایک بندے دے سوائے بندہ ہی کوئی ہوں گھا ہے بندہ بولو ہاں 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 گلہ کرنے ہیں سدھیاں سدھیاں بندہ ہی کوئی اطاہے لیکن ایک بندے دا پرو پکنڈا بڑا اچھا ہوں گا ہوندادہ کرلو کہ پورے کیفج بندہ ہی کوئی سی لیکن اسے ایک بندے دی شکیت یعنی تاکہ سی کہ مدینہ شکیت توڑ گی حضرت عمر کوڑ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بندے کلایا ایک بندہ نکلیا ہونے آکھا جی عمر میں جدہ میں گوائی جنا کے دراتے سادھ نماس ہی پڑھا دے ہوند سنیاں جگلی گال حضرت سادھ دی گال سن کے ٹائم آر کے روپ ہے حضرت سادھ دیاں کھاں چواں سنی کڑھائے فرما دین میں ہون ہو اور تے کچھ نہیں کہہ سکتا حال پتہ میں دعا کرنا ماں اللہ جے میں غلطا ہوں میں غلطا تے جو عمر جی میں نو سزا دے دے یہ جی اللہ اے بندہ میرے تلزام لگان والا جڑا کیا ریا کہ سادھ نماس ہی نہیں پڑھا دا اگر اے بندہ غلط سمال کے بولیا کر سمال کے چوگلیاں کریا کر نمازہ بھی پڑھ جانے پتے چوگلیاں بھی کرنا ہے جن میں بھی پڑھ جانے پتے چوگلیاں بھی کرنا درہ سمال کے کریا کر اللہ جنہوں کوئی نہ پچھے انہوں رب پچھن والا ہوند ہے وہ جنہ کوئی حامی نہ ہو بھی دارہ بہاں بھی اندائے حضرت سادروں کے فرماتے نے اللہ اگرے پتہ چوٹھ بولتے تے میں ساتھ بدعا پیا کرنا ہوں اللہ انہوں لمبی عمر دے دے ایٹی لمبی عمر دے دے کہ موت نو ترسن لگ جائے اور اللہ سنیا نو کسے فتنے ویچ مبتلا کر دے حدیث پاک بخاری ویچے بخاری ویچے بخاری ویچے حضرت سادی بدعا دا نتیجہ نکلیا ایٹی لمبی عمر ہو گئی کہ اے دیڑا ماس اکھاں تے آگیا اینج چوک کے تے تاں بے کھیا کر دا سی اور ایٹی گندی بیماری ویچ مبتلا ہویا دیلا کے دیاں لڑکیاں تے تیاں پینا تے بہو بیٹیاں نو چھڑیا کر دا سی وہ تھپڑ ماریا کر دیا سان موتے نالے اپنے کرے دزیا کر دیا سان بندے آکے کٹیا کر دے سان نالے آکے کر دے سان ظالمہ کج تے ہیا کر اپنی عمر والی بے خلیا کر بھگو روندہ تے نڑے کے اندھاؤں میں کی کراؤں میں نو ساتھی بدوا لے گئیے میں کی کراؤں میں نو ساتھی بدوا لے گئیے حضرت زیوکار حضرت لقمان فرماتے نواس بیرا علامہ آسابہ کا میری گفتگو کوئی خطیب سندا پی ہے میری گفتگو رکاڈنگ دے در یہ کسے خطیب تک پہنڈائے میں گدارش کرانگا محبت بانا علماء اکرام خطیبو سینیاں بیچ کبرستان بنا لاؤ جڑے گلان کرنو گلان سینیاں بیچ داب لیا کرو تے داب کے گسان کریا کرو خطیب دی سوچ جنت کا مینی ہونی چاہی دی عالم دی سوچ جو مصبت ہونی چاہی دی جڑا جو کہ جاوے در گزر کر جاؤ جڑا جو کہ جاوے سینے دے کبرستان اندر دفن کر دیو کچھ ناکھو کچھ ناکھو میری نبی والوے کھونا عبداللہ پہنو بھئی پہنو سلول تو وعد کہ میری نبی نو دوکھ دین والا کونے مار گیا میرے پیغمدروں دا بھی جنادہ پڑان تور گیا نے اور فرمایا اگر مینو پتہ خوبے کہ ستر وری جنادہ پڑان نا رب بینو ماف کر دے وے گا تے میں دا ستر وری بھی جنادہ پڑانو تیارا تبلیغ دے رستے دیوے چھ لوگ نشتر بڑے مار دینے تبلیغ دے رستے دیوے چیزتہ بڑیاں اچھاڑیاں جا دینے پرداش کرنا سکھ لو تحمل کرنا سکھ لو اینجنا کھیا کر میں آلی ماں اور میں چل کے جاما پہ کیوں جاما ہمیشہ کوا چل کے کمی دے کڑان دے ہمیشہ پیار ساں چل کے کمی دے کڑان دے پھگوما چل کے پیاسے کو نہیں جاندہ ولمائے کرام کمی بڑن دی لوڑ کوئی نئی کمی نہ بڑو جدو کوئی چیز پیاسی ہووے وہ چل کے کمی دے کڑان دیگے نیک نیک گالو اور بھیگے جدو زمین بنجروں جان دیگے زمین چل کے پدلہ کو نہیں جان دی بطل چل کے زمین کڑان دے دے ولمائے کرام بطل بن جاؤ خون نہ بڑو باطل بن جاؤ پہرانِ رحمت پر سان والے اپنے انڑ بینے کی کرو تے بغانے انڑ بینے کی کرن والے بن جاؤ وہ سبیرہ علامہ صحابہ کاؤ اللہ خواہ اکبر دو گلاؤ رہ گیاو باکہ حضرتِ لقمان فرما دے اے میرا پیٹا پتا تو سائر خطہ کا لنہ سے جدو کسے نڑ گال کرنیں گے وہ دو دیول توجہ کر کے گال کرنیں گے اے نہیں بندہ ادھر کھلو تاوے تے موہ ادھر چکیا ہویا ہووے اے تکبر دی علامہ تے اے پمار اٹھا دی علامہ تے جڑا بندہ خلاق والا تے خامدانی بندہ وہ پندے وال مو کر کے تے سینہ کر کے گال کر دے وَلَا تُو سائر خطہ کا لنہ سے وَلَا تَمْشِ فِلَرْ جِ مَرَحَا تے میرا بیٹا زمین تے آکڑ کے نہ چلیا کر کیونکہ آکڑن والے بھی مار جانتے نے کانو پھر نائے یار چھا تی کا ڈکے تے نو کیڑیاں نے کھانا ہاں وڈ وڈکے تے مٹی تا کھڑاونا تے مٹی وے چوہونا اے کوچھ دین دا تُو بندیا پر آنا آئے وَلَا تَمْشِ فِلَرْ جِ مَرَحَا اگے کی فرمایا واقسید فی مشیقہ میرا بیٹا اپنی چال ویچ تکبر پیدا نہ کر اپنی چال ویچ درمیانہ روی پیدا کریا کر ہمیشہ کرن والے درخت تفانہ ویچ سر لوا بینڈے نے تے جنا درخت تا ویچ لچ کندیے وہ آج دو کے نیمیوں جان دنے تے تفانہ تو ٹا پجام دے نے آج دے بند جاؤ اللہ اچھیاں کر دے وے گاؤ ہر آج دے چیز نو اللہ سمہ پپا کر دا ہے آج دے میرا روی کھا جے آج دے میرا آخری کا نام آج دے مہندی ہار دوکھ سیندی پھر تلیا تے چاڑ بینڈی آج دے مہندی ہار دوکھ سیندی پھر تلیا تے چاڑ بینڈی آج دے دوپی سیندی پھر تلیا تے چاڑ بینڈی آج دے دوپی سیندی پھر تلیا تے چاڑ بینڈی پھر سیندی شانیوں بندی فکیر گریب امیرہ واق سدفی مشی کا واق دد من سوٹی کا واق دد من سوٹی کا این نا انکر اللہ سواتی نا سوٹلہ امیر تے بیتا جدو بولیں ہوڑی بولیا کر آواز پس راکے بولیا کر اچھی اچھی بولنا ہاں ہاں کرنا تے خوتیاں دا کم ہندے این نا انکرن اسواتی نا سوٹلہ امیر سب تو بری آواز گدے دی آواز ہے اچھی بول دا ہے ہاں ہاں کر کے بول دا ہے پست بولو آشتہ بولو اے حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ بھیاں بارہ نصیتہ میں تو آٹے سامنے ذکر کی تھیاں میں تو آٹے سامنے کی تھیاں تُس ہی اپنی آل و اولاد یہ ذکر کرو تاکہ ساڑھی آل و اولاد بھی حضرت لکمان حکیم دی حکمت پر یہاں گلنا تو فیدہ اٹھا سکے و آخر دعوانا الحمدللہ نا تو پرینی نا چھاں بندیا نا تو پرینی نا چھاں بندیا نا پیو رہنا نا ماں بندیا آج مٹی پیرا تھل لے خیقل مٹی ہے ٹھاں تو ہونا او جد پتا کہ سب نے ٹور جانا پھر کا دے تھی رونا دونا اوڑی گدیاں کبرا بندیا اوڑی گدیاں کبرا بندیا ہری شہنی آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نا تو پرینی نا چھاں بندیا اللہ مبارک اللہ مبارک یا اللہ جتنے مسلمان بمار میں سب نوشفاہ آتا فرما مولا اکریم چھوٹے بڑے مرد عورتہ آخرہ اندر اسپطالہ اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار میں سب نشفاہ عطا فرما یا اللہ مقروضان دے کر دے دور فرما یا اللہ پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھ شدلا دے دکھ دور فرما یا اللہ فوت شدگان دے مغفرت فرما جنہ کل اولاد نے نیک نرینہ سال اولاد تا فرما اللہ جنہ اولاد دیتی تربیت نیک کرن دی توفیق تا فرما جنہ اے محترم مولانا عارف صاحب اللہ نا دی قبر نو کروڑا رحمتا نزول فرما اللہ نا دی قبر ٹھنڈی فرما اللہ نا دے معاصی تر گدر فرما میرے مولا کریم اندر لگایا ہوئے بوٹائے نو قیامت دیا کندہ تا کباد فرما میرے مولا کریم جو سنیا سنیا عمل دی توفیق تا فرما اللہ وطن عزید انو دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزید انو سرحدان تے کھڑے ہونوالے فوجی جوانہ تے کدوانو مضبوط فرما وصل اللہ وطالہ علیہ خیر خلقی محمد وعالی وصحاب اجمعین بن رحمت کیا رہا